بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پورا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اس لڑکی کے ماں باپ دور پار کے رشتہ دار اور قریب کے علاقوں کے حکیم اور ڈاکٹر بھی وہاں پر موجود تھے لیکن کوئی بھی اس لڑکی کی مدد نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کسی کو یہ مرز نہیں سمجھ جا رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی چلا رہی تھی وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی لیکن اسے کوئی بھی زخم یا چوٹنی لگی تھی درد کہاں ہو رہا تھا یہ بھی اس کو معلوم نہ تھا وہ کہتی تھی کہ بس مجھے درد ہو رہا ہے اس کی عمر بھی کم تھی اس لیے شاید وہ اپنی بات ٹھیک سے سمجھانے پا رہی تھی اس کی عمر بھی کم تھی لیکن اس لیے شاید وہ ٹھیک سے اپنی بات سمجھانے پا رہی تھی لیکن تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور لمبے قد کی اس لیے اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی بیٹی کے درد پہ دڑپ رہی تھی اور باپ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک نواب ایک نواب تھا اور میں ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی اور ان کی بیٹی شائنہ کی خاص دوست بھی اور نوکرانی بھی تھی جو صرف ان کی بیٹی کے ہی کام کرتی تھی اس لئے میں تو وہاں پر سب سے زیادہ پریشان بھی تھی اور سب سے زیادہ کام بھی مجھ پر ہی تھی نواب صاحب نے ڈاکٹرز کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ سب کس کام کے ہو ہرے مجھ سے جو مانگو گے میں دے دوں گا بس اس لڑکی کی تکلیف کم کر دی جائے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا مجبوری میں اس کو بے ہوشی کی دوا دے دی جاتی تو وہ سوچاتی تھی لیکن جیسے ہی ہوش میں آتی چیخنا چلانا شروع کر دی ہر آج اس بات کو تقریباً دس دن ہو گئے تھے اور یہ دس دن ایسے گزرے تھے جیسے دس مہینے پھر ایک دن ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت ہی پرانا حکیم ہے ویسے تو لوگ اسے ڈاکٹر ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن ہے وہ حکیم ہی حکیمی نسخوں کو ہی ڈاکٹری کی دنیا میں استعمال کر رہا ہے اس کی عمر اب اتنی زیادہ ہے کہ اسے یہاں لانے کے لیے ہمیں بڑی سی گاڑی لے جانی پڑے گی جس میں وہ بیٹھ کے نہیں لیٹھ کی آئے گا اور اس میں بہت پیسے بھی لگیں گے پتہ نہیں وہ آئے یا نہ آئے اگر اس کی مرضی ہوئی تو آ جائے گا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہی اس لڑکی کا حلاج کر سکتا ہے نواب صاحب نے کہا کہ پھر سوچ کے رہے ہو جاؤ اس کو لے کر آؤ جس طرح بھی لے کر آنا ہے لے کر آؤ جہاز ملاؤ گاڑی میں لاؤ جہاں سے مرضی لاؤ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جہاز نہیں جاتا ہم گاڑی میں ہی لے کر آئیں گے لیکن پتہ نہیں وہ آتا ہے یا نہیں حکیم صاحب بڑے تیور والے ہیں نواب نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اگر وہ نہیں آیا تو میں خود جاؤں گا اس کے پاؤں پکڑ لوں گا بس وہ آجائے اور میری بیٹی کا حلاج کرے شائعنا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اپنی عمر سے زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی بہت پیاری تھی اور ابھی سے ہی اس کے اندر بہت زیادہ غرور تھا ہر جو کہتی تھی اس کی ماں پورا کر دیتی تھی جو کو مل جاتا تھا سب کہتے تھے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کچھ سالوں تک یہ لڑکی آفت بن جائے گی اور نواب صاحب کی کوئی اولاد بھی نہ تھی اس کے علاوہ اس کی ماں بھی بلا کی خوبصورت تھی لیکن اب اس کی خوبصورتی نواب صاحب کی عمر کو اتنی زیادہ نہ تھی لیکن انہوں نے اپنا ہلیہ اس طرح کا بنایا ہوا تھا کہ وہ بڑے محاذے پر شریفات نہیں لگتے تھے عمر ہو گئی ان کی کوئی چونتیس سال لیکن ہلیے سے وہ چالیس سال کی لگتے تھے ان کو بھی بڑی جلدی گدی نشین ہونا پڑا ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اس لئے ان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں تھی شائنہ مجھ پہ بھی بہت زدہ حکم چلاتی تھی ہر مجھے بار پر یہ محسوس کراتی تھی کہ تم تنہا کر ہو اسی حویلی میں ایک لڑکا کام کرتا تھا اس کا سارا کم کمپیوٹر پر ہی ہوتا تھا کیونکہ آج کل حویلی کے حساب کتاب کو بھی کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا تاکہ حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو کمپیوٹر میں ڈال دیا گیا تاکہ حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو اس کا نام منور تھا میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھے لیکن وہ شائلہ کا دیوانہ تھا میں نے اسے کہا کہ اس کی اور تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے وہ کہنے لگا کہ پھر کیا ہوا تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ ہمیشہ ہی کم عمر رہے گی ایک دن وہ بھی تم سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہو جائے گی جوان اور خوبصورت تو وہ ابھی بھی ہے میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں لیکن اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا کہ وہ نواب کی بیٹی ہے پھر تم ان کی حویلی میں کام کرنے والے نوکر اور میں بھی نوکرانی دیکھا جائے تو تمہاری جوڑی تو میرے ساتھ ہی بنتی ہے اس نے کہا کہ میں نوکر نہیں ہوں میں کمپیوٹر آپریٹ کرتا ہوں اور پڑھا لکھا ہوں اور آگے بھی پڑھ رہا ہوں کل کو میری لاکھوں کے نوکری بھی لگ سکتی ہے پھر نوابوں کو کیا ہے ضروری نہیں کہ وہ کسی امیر آتنی کو ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دیں وہ تو کسی بھی لڑکے کو رشتہ دے کے وہ اپنی بیٹی کو کسی اور گھر میں بھیجیں گے وہ ساری سہولت اور اسائشیں تو اس گھر میں بھی مل سکتی ہیں ان کی بیٹی کو ساتھ میں ایک اچھا اور برخلوس آدمی مل جائے گا تو کیا برا ہے میں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں پر جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو میرا دل بہا چلتا تھا اور مجھے شائنہ پر غصہ بھی بہت آتا ہے لیکن آج وہ جس حالت میں تھی مجھے بھی اس پر رحم آ گیا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے غرور کی سزا ملی ہے یہ غرور بات کرتی ہے اپنی ماں سے بھی وہاں چھگڑا کرتی تھی اس کی ماں بھی بیچاری سوچتی ہوگی ہے تو میری بیٹی لیکن میرے سامنے کے سرح زبان کھولتی ہے کیونکہ بیگم صاحبہ کے سامنے کوئی بھی نہیں بولتا تھا کوئی چون تک نہیں کرتا تھا لیکن ویسے بھی وہ دل کی بہت اچھی تھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی لیکن ان کی بیٹی پتہ نہیں کس پہ گئی تھی اس حکیم کو لینے کے لیے لوگ روانہ ہو گئے اس حکیم کو لینے کے لیے لوگ روانہ ہو گئے شائنہ کی چیخیں سن اس حکیم کو لینے کے لیے لوگ روانہ ہو گئے شائنہ کی چیخیں سن سن کے میرے سر میں درد ہو گیا میں تو سوئی نہیں سکی اس کو تو پھر بھی بے ہوشی کی دوا دے کے صلاح دیتے تھے لیکن میں تو تب بھی چاکتی رہتی تھی اس کے کمرے کو بار بار دھویا گیا اس کے بستر کو نچانک کتنی دفعہ بتلا گیا اس کے کمرے میں مختلف قسم کی دوائیاں پھینکی گئیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو کسی چیز سے الرجی ہوئی ہے یا اسے کسی کیڑے نے کٹ لیا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں کیونکہ ایسی بیماری کے بارے میں نہ دیکھا نہ سنا تھا ایک حکیم نے اتنا کہا تھا کہ میں نے اس بیماری کا ایک مریض پہلے بھی دیکھا ہے تقریباً پندرہ سال پہلے اور وہ مریض پورے پچیس دن کے بعد اس دنیا سے چلا گیا تھا کیونکہ وہ درد برداشت نہیں کر پایا تھا اسے بھی اسی طرح درد ہو رہا تھا اور درد کہاں ہو رہا تھا وہ پتہ نہیں تھا لیکن پھر درد کی شدت اتنی بڑھتی گئی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا دردہ ادھر ادھر پھاک رہے تھے کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو بچا سکے وہ بڑا حکیم آنے کے لیے راضی ہو گیا اس نے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا سب لوگ حیران تھے کہ اس نے پیسے کیوں نہیں مانگے وہ آیا اور اس نے آنکھیں شائنہ کا معاینہ کیا پھر اس نے ایک عجیب سی بات کی اس نے کہا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جائیں جو آدمی اس کو لینے گیا تھا وہ حیران ہوا وہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب نے آج تک کسی کے علاج کرتے ہوئے ایسے نہیں کہا کہ سب لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں یہ تو بس ایک سیکنڈ میں ہی نفس پکڑ کے مرز تک پہنچ جاتے ہیں ہر ان کو اتنی دیر لگتی ہی نہیں پھر ابھی ایسے کیوں کہہ رہے ہیں سب نے کہا کہ کیونکہ شاید یہ بیماری بھی کچھ اس طرح کی ہے ایک رشتے دار نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ کوئی عام نڑکی نہیں نوابوں کی اولاد ہے تو حکیم صاحب نے کہا کہ نوابوں کی اولاد ہے تو نہ کروائیں مجھ سے علاج کسی اور سے کروالیں ہر ڈاکٹر یہ حکیم کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کروائیں مجھ سے علاج کسی اور سے کروالیں ہر ڈاکٹر یہ حکیم کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں تو آپ لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی کیونکہ یہ میرا علاج کرنے کا طریقہ ہے نواب صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو جیسے بھی بہتر لگتا ہے آپ کریں بس اس لڑکی کو ٹھیک کرتے جب اپنے ہی اولاد کی چیخیں کھر میں گھونج رہی ہوں کوئی بھی سکون سے نہیں سو سکتا اور ہم لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں آپ پریشان نہیں ہوں پر آپ سب لوگ باہر چلے جائیں اور ہم لوگ اس بات پہ حیران رہ گئے کہ پورے ایک گھنٹے تک وہ اندر ہی تھے اندر سے نہ تو کوئی آواز آ رہی تھی نہ ہی کوئی شور اور عجیب سی بات تھی کہ شائنہ کی چیخوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی ورنہ بغیر نیند کی دوائی کے تو وہ جیختی چلاتی ہی رہتی تھی لیکن ابھی اچانک سے خموشی چھا گئی سب یہ سمجھے نواب تھوڑے بہتر ہو گئے خوش ہو گئے کہ چلو لگتا ہے ہماری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے لیکن جب حکیم صاحب باہر آئے تو معاملہ کچھ اور ہی تھا انہوں نے باہر آ کے ایسی بات بتائے کہ سب سے پہلی قیامت تو نواب صاحب پہ آ گئے اور دوسری قیامت ان کی بیوی پہ کیونکہ بعد ہی کچھ ایسی تھی جب حکیم صاحب باہر آئے تو مجھے اندر جانے کو کہا جا کر دیکھوں سب ٹھیک ہے یا نہیں جب دروازہ کھولا تو سب نے یہ منظر دیکھا کہ چھوٹی بی بی سکون سے سو رہی تھی وہ کہنے لگے کہ جو میں نے چیک اپ کرنا تھا وہ کر لیا اور اس کے بعد دوائی دے دی دوائی یہ بھی نین کی ہے لیکن جو لوگ آپ کو دوائی دے رہے ہیں اس سے کم سائیڈ افیکٹ والی ہے اس لئے اب یہی دوائی دیجئے گا اس نے ایک ٹپ بھی میرے حوالے کی کیونکہ ظاہر ہے میں نے یہ دوائی دینی تھی میں چھوٹی بی بی کے پاس چلی گئے لیکن مجھے یہاں سے ان کی باتیں سنے دے رہی تھی وہ دروازے کے پاس کھڑے تھے نواب صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے کیونکہ ہم اسے کب تک بہوش کرتے رہیں گے وہ کہنے لگا کہ علاج میرے پاس ہے اور علاج مجھے مل گیا ہے معاملہ صرف بیماری کا نہیں کسی نے آپ کی بیٹی پہ کالا جادو بھی کیا ہے یہ بات سن کے سب لوگ حیران رہ گئے وہ کہنے لگا کہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے ایک عورت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے مرد کو بنایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد اس کے صرف دنیاوی مصیبتوں سے ہی حفاظت کرتا ہے جب ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رشتے میں بن جاتی ہے تو روحانی طور پر بھی وہ دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کے بیچے اس طرح کی ہوائی چیزیں نہیں آتی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہوتے ہیں اس لیے اس کیس پہ ماری کا علاج شادی ہے وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ چھوٹی بی بی کی عمر ابھی تھوڑی کم تھی ایسا نہیں تھا کہ اس عمر میں شادی نہیں ہو سکتی تھی لیکن شاید دونوں نے دو تین سال تک ان کی شادی کے بارے میں غلطی سے بھی نہیں سوچنا تھا اور اب اگر شادی کروانے سے ہماری بیٹی ٹھیک ہوتی ہے اور اس پہ آئی ہوئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر یہی اس کا علاج تھا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا نواب صاحب آگے بڑھیں اور ان کو انعام و کرم سے نوازنے کے لیے چیک لکھنے لگے لیکن حکیم صاحب نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ پہلے میری پوری بات سن لیں سب لوگ حیران ہوئے کہ پوری بات کیا ہے بہت سے ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے علاج شادی میں ہی رکھے ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب دو لوگ یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاک اور صاف رشتے میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت نارمل سی بات ہے کہ وہ بہت سے بیماریوں سے اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں ایسے ایسے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں جو کسی بھی مرد اور عورت سے کسی بھی وقت سرزت ہو سکتا ہے وہ بھی تب جب اگر وہ خوبصورت ہو ان کے دل محفوظ رہتے ہیں ٹوٹنے سے بک سرزت ہو سکتا ہے وہ بھی تب جب اگر وہ خوبصورت ہو ان کے دل محفوظ رہتے ہیں ٹوٹنے سے کیونکہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں ان کی روحیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں وہ ایک ہی گھر میں محفوظ رہتے ہیں کھانے پینے کی بھی ان کو تنگی نہیں ہوتی ان کے فرشتے بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ شادی کرنے والی کو پسند کرتا ہے ہے تو شادی سنت لیکن ہر انسان کو شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ معاشرے کی حوالے سے بھی بہت سے فائدے ہیں اور ایک انسان کے حوالے سے بھی کہ اس کے کچھ ضروریات ہوتی ہیں جو شادی کے ذریعے پوری ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے پر حکیم صاحب نے ابھی اپنی پوری بات نہ کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اس لڑکی کی شادی کرنی ہے اور دو دن کے اندر اندری کرنی ہے اب سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ دو دن میں اچھا لڑکا کیسے ملے گا اگر جلدی میں شادی کر دی اور لڑکا اچھا نہیں ہوا تو بات میں کیا ہوگا کوئی ہوتا دوسری طرف وہ کمپیوٹر آپریٹر جو شائنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ سب سے آگے ہی کھڑا تھا اگر نواب صاحب کی نظر اس پر پڑ جاتی تو وہ کہتے کہ یہ لڑکا بلکل ٹھیک ہے ایک تو ان کا وفادار تھا ان کی بڑی خدمت کرتا تھا شکل صورت کا بھی اچھا تھا اور عمر میں بھی اس کی تقریبا ایک جیسی ہی تھی نواب صاحب نے اس کو ایک نظر دیکھا بھی تھا اور میرے دل پہ کیا گزری تھی میں ہی جانتی ہوں مجھے ایسی لگا کہ بس میری بربادش شروع ہو گئی ہے اگر نواب صاحب نے اس کو شادی کے لیے سیلیکٹ کر لیا تو میرا کیا ہوگا لیکن حکیم صاحب نے ایسی بات بتائی کہ میرے مسئلے تو حل ہو گئے لیکن کسی اور کے مسئلے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس لڑکی سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی صرف اور صرف آپ ہی اس سے شادی کر سکتے ہیں یہ بات سن کے سب حیران رہ گئے کہ ایک باپ بیٹی سے شادی کیسے کر سکتا ہے اس کی ماں بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کیونکہ اگر یہ بات بھی نہیں ہوتی تو حکیم صاحب کبھی نہیں کرتے وہ یہاں پر کھڑے ہوگے مزاق تھوڑی کر رہے تھے اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اس سے نکاح کرنا ہوگا کیونکہ اس پہ جو عمل کیا گیا ہے اس کے مقابل میں جو مرد اس کے قسمت میں آئے گا وہ بھی کوئی مضبوط مرد ہونا چاہیے اور وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں آپ کو ہی شادی کرنی پڑے گی اس لڑکی کے ساتھ نہیں تو یہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور یہی اس کی بیماری کا علاج ہے آپ اس کو باہر کے ملک لے جائیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں پیسے خرچ کریں جو مرزی کریں وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے میں نے علاج بتا دیا ہے نواب صاحب نے چیک لکھ دیا جو کہ ان کا حق بنتا تھا جبکہ انہوں نے مانگا نہیں تھا وہ اپنا چیک لیے وہاں سے چلے گئے پہلے بھی بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکے تھے وقت پہلے ہی بہت سایا ہو گیا تھا سب لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جان بچانی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہی وہ ہاتھوں سے ہی نکلنے لگی ایسے لگا کہ اس دنیا سے چلی جائے گی اس کی ماں بلک بلک کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بات مان کیوں نہیں دیتے حکیم کی بات مان لیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے اور انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا یہ بات بڑی عجیب تھی یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا بہت ہی زیادہ انہو نہ تھا لیکن کسی کی جان پہ بن جائیں اور اس کی جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کا قدم اٹھانا پڑے تو اتنی عجیب بات بھی نہ تھی کیونکہ سب سے ضروری تو جانی ہوتی ہے انسان زندہ رہے گا تو کچھ کرے گا اور پھر اگر ماں باپ کے سامنے یہ رشتہ رکھا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اسے بچا سکتے ہیں تو وہ اسے بچائیں گے اور اس کے لیے کچھ بھی کریں گے یہ لوگ بھی زندگی کی اسے کشم کشمے پڑ گئے تھے اور اب ان کو حکیم صاحب کی بات ماننی تھی ان کی دی ہوئی دوائی سے تھوڑا بہت افاقہ ہوا رات سکون سے گزر گئی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس دوائی سے لچ نہیں ہوگا صرف نیند اچھی آئے گی صبح پھر حالت پری تھی جلدی جلدی مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تاکہ نکاح پڑھا دیا جائے تھوڑی دیر کے بعد نکاح کے رسم بھی ہو گئی اور اس کے بعد شائنہ بی بی کو نواب صاحب کے کمرے میں پھیج دیا گیا حکیم صاحب یہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ شادی میں ہوتا ہے اسی طرح کی رسمیں ہوں گی لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو وہ اپنے دلہے کے کمرے میں ہی جائے گی اسے کہیں اور نہیں بٹھایا جائے گا وہ ابھی بھی درد سے چلا رہی تھے لیکن جب نواب صاحب اندر چلے گئے تو اچانک سے تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں سنائی دینا بند ہو گئے صاحب نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں سب نے کہا کہ آپ نے تو کمال کر دیا سب لوگ ان کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ سے کس طرح سے رابطہ ہو سکتا ہے اور ہمیں کہاں ملیں گے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے حکیم صاحب کی چاندی ہونے لگے میں نے منور کو دیکھا اور کہا کہ آج تو تم بھی بڑے اداس ہو گئے کہنے لگا کہ ہاں ہوں اداس کیونکہ میرا خواب ٹوٹ گیا ہے میں نے کہا کہ تمہارا خواب ٹوٹا نہیں ہے تو میں پھر سے خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے اب جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ میں تم سے محبت کرتی ہوں وہ کہنے لگا کہ اگر میری شادی شائنہ سے نہیں ہوئی میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گا تم تو مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی میں نے کہا کہ میری بددعا لگے گی تمہیں تو اس نے کہا کہ بددعایں اگر اس طرح لگتی ہوتی تو ابھی تک آدھی دنیا برباد ہو جاتی ابھی بھی اسے پتا نہیں کس بات کی امید تھی وہ بلکل بھی اداس یا پریشانی لگ رہا تھا اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ یہ بات زیادہ نہ پھیلے اور کسی کو اس بارے میں پتا نہ چلے صرف حویلی کے لوگوں کو ہی پتا تھا کیونکہ یہ بات بہت عجیب سی تھی کئی ایسا نہ ہوتا کہ کسی ایسے شخص تک بات پہن جاتی جو اس بات پر ایکشن لے لیتا اور کہتا کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو روکا جائے تو پھر کافی مسئلہ بن جاتا اسی لئے اس موضوع کو سب سے چھپایا گیا میں اپنے کمرے میں آکے لیٹی تھی اور پوری حویلے میں بڑے عرصے بعد بلکل خاموش تھی ہر طرف خاموشی تھی مجھے بھی نیند آنے لگی آج بڑے دنوں کے بعد نے اپنے کورٹر میں واپس آئی تھی لیکن ابھی میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن منور نے مجھے ایسی بات کہی تھی جس سے محبت ہو وہ آپ کو ایسی بات کہے تو کتنا برا لگتا ہے دل ہی دل میں اسے بددوائیں دینے لگی ہر میں نے اسے بہت ساری بددوائیں دے دی جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کے دل سے اس کے لیے بددوائیں نہیں نکلتی پر میرے دل سے نکل رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میری بددوائیں اسے ضرور لگے گی سب کہہ رہے تھے کہ حویلی میں جو پچھلے دس بارہ دن سے تماشا لگا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اچھی بات ہے لیکن سب کو کیا پتا تھا کہ ابھی تماشا شروع ہونے والا تھا میں بھی سو گئی بہت عرصے بعد مجھے بھی سکون کی نیدہ گئی صبح فجر کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گئی میری عادت تھی میں پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی میرے کوارٹر میں بات سم نہیں تھا باہر نلکہ لگا ہوا تھا میں وضو کرنے کے لئے نلکے کے پاس آئیں تو میں نے سامنے عجیب سا منظر دیکھا اور میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی میں نے چلا چلا کر سب کو بلانا شروع کر دیا کیونکہ حویلی سہن میں جو پڑا تھا اسے دیکھ کے کسی کا بھی دل بند ہو سکتا تھا مجھے ایسے لگا کہ میرا دل بھی بند ہو جائے گا جبکہ میرا ان دونوں سے کوئی رشتہ بھی نہ تھا وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے یہ میتیں تھیں لیکن پاس ایک خط بھی پڑا تھا اور اس میں جو پیغام تھا وہ شائنہ بیوی کے لئے تھا دراصل معاملہ یہ تھا کہ شائنہ کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی وہ نواب صاحب کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی بیوی کی بیٹی تھی بہت چھوٹی تھی جب نواب صاحب نے ان کی ماں سے شادی کی اور یہ نواب صاحب کی دوسری بیوی تھی ان کی پہلی بیوی اس دنیا سے چلے گئی تھی اور اس وقت بہت کم تھی اس لئے اسے کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ نواب صاحب اس کے اس لئے باپ نہیں ہے لیکن پھر اسے کسی طرح پتہ چل گیا اپنی ماں سے تو وہ پہلے ہی نفرت کرتی تھی اب اس کی نظر اس دولت پہ تھی اور وہ آیاشیاں کرنا چاہتی تھی ساری دولت اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے یہ ناٹک کیا وہ بلا وجہ جو چلا رہی تھی وہ بلا وجہ ہی تھا جب حکیم صاحب وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سب کو باہر پھیج دو تو حکیم صاحب نے اس کے ساتھ ایک ٹیل کر لی کہ تم باہر جا کے یہ بات کرو اور بدلے میں میں تمہیں بہت سارے پیسی دوں گی حکیم صاحب بھی اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے باہر آ کے یہ بات کر دی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب نکاح ہو جائے گا تو سب کچھ اس کے نام ہو جائے گا اور ابھی بھی سب کچھ اسی کے نام ہو گیا تھا کیونکہ اس کی اس حرکت کے بارے میں نواب صاحب اور اس کی ماں کو پتہ چل گیا تھا نواب صاحب کمرے میں گئے تو شائنا نے ان کو یہ سب کچھ بتایا اور کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں بھول جائے میری ماں کو طلاق سے بڑی محبت کرتی ہوں بھول جائے میری ماں کو طلاق دیدے اور ہاتھ سے میں آپ کی بیوی ہوں حکیم صاحب کے ساتھ مل کر اس نے یہ ناٹک کیا تھا نواب صاحب بہر آئے اور اس کے بعد واپس کمرے میں نہ گئے وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اسے یہ سب کچھ بتا دیا وہ حیران رہ گئے کہ جس چھوٹی سی لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا آج وہ اس مقام پر لے آئی ہے ان دونوں نے خودکشی کر لی اور اپنے خط میں لکھا کہ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے بیٹی اب تم ہی اسے سنبھالو پر تم نے ہمیں کہیں وہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمارے لیے یہ مرنے کا ہی مقام تھا ہم تو تمہاری جان بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے ہمیں کیا پتا تھا کہ تم ہمیں رسوہ کروا گی وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے یہ بات پورے گاؤں میں اور پورے علاقے میں پھیل گئی وہ بھی پتھر بنے کھڑی تھی سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اس پہ تھو تھو کرنے لگے کہ یہ کس قسم کی بڑی لڑکی ہے سب نے اس دجھے حویلی میں کام نہیں کرنا چاہیے اس نے منور کے ساتھ شادی کر لی اور ایک دو سال تو انہوں نے بڑی عیاشی کی زندگی گزاری میں حیران تھی کہ میری بددوائن لگی نہیں رہی وہ لوگ تو بڑے خوش تھے لیکن ان دونوں نے اپنی عیاشیوں میں لگ کے سارا کچھ خراب کر لیا ان سے کاروبار سنبھالانی گیا کاروبار میں نقصان ہونے لگے لوگ دروازے تک آ کر پیسے مانگنے لگے لے دے کہ ان کے پاس صرف حویلی بچ گئی تھی یا پھر کچھ گاڑیاں اور زیورات وغیرہ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک دن حویلی میں بھی آنکھ لگ گئی اور وہ دونوں ہی اس آنکھ کی نظر ہو گئے اب وہ پوری حویلی جل چکی ہے اور ایک کھندر کا منظر پیش کرتی ہے وہاں بھی کوئی بھی نہیں جاتا ہے نہ تو اس کو پھر سے بسایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ رہنے کے قابل ہے لے دے کہ اس کی زمین کسی قابل ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک ایسے ہی پڑی ہے اور آج اس بات کو دس سال ہو گئے ہیں میری بھی شادی ہو گئی ہے بچے بھی ہیں میں ابھی بھی حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ایک عورت کے لالت سب کچھ برباد کر دیتی ہے عورت واقعی فتنہ ہے عورت کے پیچھے بڑی بڑی جگے ہوئی ہیں لڑائیاں ہوئی ہیں کتنے برباد ہوئے کتنے رسوا ہوئے کتنے زلیل ہوئے اس بات کی گواہی وہ جلی ہوئی حویلی دیتی ہے جس کو دیکھ کے لوگ جب اس کے کہانے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہی کہانی اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ